آدھر دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے شاروخ خان سے جڑا ہوا شاروخ خان پر آروپ لگ رہے ہیں کہ انہوں نے لطا منگیشکر کو شردانجلی دیتے ہوئے ان کی ارثی پر تھوک آئے اور یہ آروپ لگانے والا جو ویکتی ہے وہ ایک یادو ہے یادو جی یادو جی کے اتحاس پر بھی ہم چرچہ کریں گے لیکن پہلے بتاتے ہیں کہ پورا معاملہ کیا ہے دراصل گائی کا لطا منگیشکر کے ندھن پر ان کو راستریہ سممان دیا گیا اسی دوران شاروخ خان بھی پہنچے تھے اس سممان میں اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگی دعا مانگنے کے بعد جس طرح سے مسلم سمودائے میں عام طور پر ہوتا ہے کہ دعا مانگنے کے بعد اس کو پھونکتے ہیں وہ اس کو پھونک رہے تھے لیکن اس کو پھونکنے کی جگہ تھوک بنا دیا گیا کہ شاروخ خان تھوک جہاد کر رہے ہیں عرون یادو نام کے ایک ویکتی نے اس کی شروعات کی اس پورے ویواد کی شروعات کی پہلے آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں جس ویڈیو پر یہ پورا ویواد ہوا ہے کہ کس طرح سے وہ اس کو پھونک رہے ہیں یہ ویڈیو آپ دیکھیں کہ شاروخ خان جو ہے کس طرح سے وہاں پر پہلے دعا مانگتے ہیں اس کے بعد وہ اس کو پھونکتے ہیں اور اسی پھونکنے کو عرون یادو نے ایک ویڈیو کو ڈالا اور اس ویڈیو پر ایک سوال سے شروعات کی سوال لکھا گیا کیا اس نے تھوکا ہے کوششن مار اب جیسے ہی یہ سوال اٹھنا شروع ہوا ویسے ہی ایک کیمپین سوشل میڈیا پر چل گیا کہ یہ تھوک جہاد چل رہا ہے تھوک جہاد پہ پہلے بھی کافی چرچائیں ہو چکی ہیں گودی میڈیا پہلے کافی ہنگامہ مچا چکا ہے تھوک جہاد کو لے کر کے اب شارو خان کا وہ پھونک نہ بھی جو ہے ان کو تھوک لگنے لگا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ویکٹی کون ہے جس نے اس ویواد کی شروعات کی اس کا نام ہے عرون یادو عرون یادو کا اتحاس کوئی نیا نہیں ہے پرانا ویوادوں سے جڑا ہوا اتحاس ہے کیونکہ اس کی جو پوسٹ ہے وہ پوسٹ ہی کچھ ایسی ہے عرون یادو بیسیکلی ہریانہ بی جے پی کا سٹیٹ ان چارج ہے کس چیز کا بی جے پی آئی ٹی سیل کا ہریانہ کا اب چونکہ آئی ٹی سیل کا کوئی اسٹیٹ ان چارج ہو عرون یادو تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی حرکت کرے گا لیکن جو پورا معاملہ ہے وہ شارو خان نے تھوکا نہیں تھا بلکہ انہوں نے پہلے دعا مانگی تھی اور اس دعا کو جس طرح سے مسلم ریتی رواج میں ہوتا ہے وہ پھونکا گیا تھا لیکن بہرعال پھونک کو تھوک بنانے میں کافی سمیں نہیں لگا ذرا سی سی دیر میں ہی وہ کیمپین چل گیا حالکہ بعد میں عرون یادو کی کافی کرکری بھی ہوئی سوشل میڈیا پر کئی سارے لوگوں نے لکھا کہ عرون یادو کو اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھے اب یادو جی تو یادو جی ہیں کیونکہ بی جے پی آئی ٹی سیل کے ان چارج ہیں تو وہ کر ڈالے ایسی حرکت سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس طرح کے لوگوں پر کوئی کارروائی کبھی ہو پائے گی یا پھر اسی طرح سے پھوک کو تھوک بنانے کا اس سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا, ٹوٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ